موسیقی 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 استعمال کیے اس کے علاوہ تیسری ایف آئی آر 2019 کے ایک کیس سے جڑی ہے جس میں انہیں ہتھکڑی لگا کر گرفتار کیا گیا انہوں نے اپنی اسی تصویر کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ انہیں اس لیے ہتھکڑی لگائی گئی کہ پروازی مزدوروں کا مددہ اٹھا رہے ہیں بیہار سرکار کے دلیل سننے کے بعد چیف جسٹریس چندرچون نے تمیلناڈو سرکار سے پوچھا کہ تمیلناڈو کے افیار میں کیا ہے کپل سبل نے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ منیش کشیب نے کرناٹک کی گھٹناوں کو دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ سب تمیلناڈو میں ہو رہا ہے اس نے فیک ویڈیوز شیئر کیا ہے ان ویڈیوز کی وجہ سے ہی ایڈوائیزری بورڈ نے آنے سے لگانے کو کہا تھا وہیں بیہار اور تمیلناڈو سرکار کی دلیل کے بعد منیش کشیب کے وکیل ایڈوکیٹ منندر سنگ نے ایک بار پھر دلیل دینی شروع کی اور کہا کہ منیش کشیب پر آروپ ہے کہ پانچ مارچ سے 2023 کو اپنے چینل پر دکھایا کہ بیہار کے مزدوروں کو پریشان کیا جا رہا ہے اس پر چیف جسٹریس نے کہا کہ یہ الگ الگ اپراد ہیں دیکھئے انہوں نے فیک ویڈیو بنائے اور اس سے پرستارت کیا اس پر ایڈوکیٹ سنگ نے کہا کہ میری بات سنی ہی نہیں جا رہی یہی بات دینک بھاسکر نے بھی ریپورٹ کی تھی آپ دینک بھاسکر دیکھ لیجئے اس پر چیف جسٹریس نے جواب دیا تمیلالو جیسا راج جو شانت ہے آپ نے اس کا کچھ شیئر کیا اور پورے راج میں اتھل پتھل کی حالات بن گئے منیش کے وکیل دوسرے میڈیا سنستانوں کا حوالہ دینا شروع کیا لیکن ان کی دلیلوں کا عدالت پر کوئی اثر نہیں پڑا منیش کشیب کی اپیل خارج ہو چکی اور اگر ان کو راحت چاہیے تو پھر ہائی کوٹ جانا ہوگا دراصل بیہار کی بدلی فضاء اور بیہار کے وجہ سے منیش کشیب بلکل پاگل ہو گیا تھا جب سے نتیش کمار نے تیجسوی کے سادگر بندن میں صدقار بنائی تب سے ہی منیش کشیب اس کو نشانہ بنا رہا تھا بار بار اپنے ہر ویڈیوز میں تیجسوی آدف کو چیلنج کر رہا تھا وہ بار بار اپنے ہر ویڈیو کے ذریعے تیجسوی آدف کو نشانہ بنا رہا تھا منیش کشیب کے ذریعے نفرت فلانے کی شروعات تب ہوئی کمیل لادو کے مکی منطریہ ایمکی اسٹرالین کے جنم دن کے موقع پر ویپکش ایک جوٹ ہوا اس وقت ایمکی اسٹرالین تیجسوی جنم دن پر ویپکشی طاقت کا نظارہ دیکھنے کو ملا اس کے بعد سوشل میڈیا پر ویڈیو بارل ہونے لگے کیونکہ یہ تصویر صرف اسٹرالین کے جنم دن کے لیے نہیں تھی بلکہ دو ہزار چوبیس کے لوگ سوا چناف کا آگاز تھا یعنی ویپکش ایک جوٹ ہو کر کے اندر میں بیٹھی بھاجپا کو چنوٹی دے رہا تھا اور یہ بتا رہا تھا کہ ویپکش ایک جوٹ ہو رہی ہے اور یہی ایکتہ بی جی پی کو ستہ سے اکھار فکے گی اس وقت ایمکہ اسٹرالین اور ویپکشی نیتہ کی تصویریں سوشل میڈیا پر وارل ہو گئی ان تصویروں میں بیہار کے نیتہ بھی موجود تھے جو دکھا رہے تھے کہ ویپکشی ایکتہ میں بیہار کے ستہ داری دل بھی شامل ہے لیکن جیسے ان کی تصویریں والر ہونے لگی ویسے ہی تمیلاڈو میں بیہاری مزدوروں پر اتیا چار کی خبریں آگ کے طرف اینے لگی کئی نیوز چینل، اکبار اور نیوز پورٹل نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ تمیلاڈو میں بیہار کے مزدوروں پر ظلم ہو رہا ہے ہندی بھاشی ہونے کی وجہ سے ان کو مارا جا رہا ہے دعویٰ کیا جانے لگا کہ تمیلاڈو میں بیہاری مزدوروں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے بی جے پی آئی ٹی سیل اور بی جے پی کے سمر تک کئی پترکاروں نے تمیلاڈو میں بیہاری مزدوروں کے خلاف انسا کے قبروں کو جم کر فیلانا شروع کر دیا لیکن جب تمیلاڈو پولیس حرکت میں آئی تو سب سے پہلے بی جے پی اور بی جے پی سمر تک پترکاروں نے پر منیش کشیب کئی دنوں تک فرار چلتا رہا اس کا کئی کچھ اتا پتہ نہیں چل رہا تھا کئی دنوں کے بعد وہ نوائڈا فرم سٹی کی گلیوں میں خاک چھانتہ نظر آیا اس نے اپنا انٹرویو بھی دیا لیکن اس کے تمام کوششیں بیکار ہو گئی بیہار پولیس نے بینک خاتوں کو سیز کر دیا لیکن جب منیش کشیب پھر گائی براہ تب تب بیہار پولیس نے منیش کشیب کی پروپرٹی کو کرکی کرنے کے لیے پہنچ گئی تب جا کر منیش کشیب نے بیہار پولیس کی سامنے خود کو سرینڈر کیا اس کے بعد منیش کشیب کو بیہار پولیس نے گرفتار کیا لیکن منیش کی قسمت یہاں بھی اس کا ساتھ نہیں دیا منیش کشیب کو تمیلاڈو پولیس اپنے یہاں درجہ فیار کے سلسلے میں تمیلاڈو لے کر چلی گئی اب منیش کشیب کا آگے چل کر کیا ہوگا اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا ٹھیک نہیں ہوگا پر اتنا تو تیہ ہے کہ منیش کشیب پترکار نہیں ہے وہ صرف ایک یوٹیوبر ہے اور ہر یوٹیوبر پترکار نہیں ہوتا بہرحال چلتے چلتے آخر میں مجاہد فراز نے بھی کیا خوب فرمایا ہے فساد قتل تحصیب فریب مکاری فساد قتل تحصیب فریب مکاری سفید پوشوں کی باتیں ہیں کیا بتاؤں میں فیلال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں ہمارے ویڈیو لنک کو فیس بک، ٹوٹر، واتس اپ پر اپنے رشتدار یار دوستوں کو بھی شیئر کریں اور بے باک، نشت پکش سوطندر پترکارتہ کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے چانل ٹائمش میل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور ہاں بل آئیکن کی گھنٹی والی پٹن بھی آپ ضرور سے دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن فورا نہیں مل جائے پھر ملتا ہے کسی اور ویڈیو میں ایک نئی قبر کے ساتھ ہرچتہ مشتہ کو دیجئے اجازت جے ہند تو دیکھ لیا آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک کیا ہوگا اور دوسروں کو بھی شیئر کیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں